دو چیزیں دو سوال پوچھنے چاہیے ایک گولی کیوں چلائیں دوسرا سوال یہ پوچھنا چاہیے کہ آپ وہاں پہ جہاں پہ گولی چلی تھی آپ گئے وہاں کیوں کس چیز نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ وہاں جائیں اپنے لوگوں کو لے کر جانا وہاں پہ انہیں وہاں پھنسا دینا اور پھر وہاں پہ جنازوں پہ پہنچ جانا اور تازیت پہ پہنچ جانا یہ کونسی سیاسی حکمتی عملی ہے وہ سادہ لو عوام ہے جو مرشد مرشد کہتے ہیں کہتے ہیں جی وہاں سے آگئے ہم نے جانا ہے وہ جو مارے گئے ہیں سارے بچارہ کوئی دیاری کا مزدور ہے کوئی پتھان ہے کوئی وہاں سے لیبرر ہے کوئی وہاں سے نیلسن منڈیلا نے کتنی بار کہا تھا کہ یہ فائنل راؤنڈ ہے آپ نکلیں اگلے جمعہ آپ اتجاج کریں اگلے اتوار آپ کریں کانگریس والے تھے اول کلام آزاد تھے نیرو تھے گاندی تھے وہ کوئی بیٹھے بیٹھے اپنے وہ جو جہاں جن جیلوں میں مقید ہوتے تھے وہ ایسے اعلان کرتے تھے تھے کہ اگلے جمعہ آپ نکل ہیں اور اگلی اتوار آپ نکل ہیں جب آپ کو پتا ہے کہ دوسری طرف سے یہ یہ قوتیں ہیں آپ کی کنڈمنیشن سے ہمارے ماتم کرنے سے تو یہ سچویشن چینج نہیں ہوگی اسلام کو ناظرین سورا برکت آپ سے مخاطب ہے اس وقت ہمارے صاحب موجود ہیں محترم جناب ایاز امیر صاحب سر السلام علیکم وعلیکم اسلام سر ما شاء اللہ بڑا زبردست بیک گراؤنڈ ہے یہ بڑی زبردست عالماریہ آ رہی ہیں کہاں پہ ہیں ہاں بس ہی میں اپنے گاؤں میں ہوں اور خیلیت سے ٹھیک ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ایاز امیر صاحب بہت خوفناک افرا تفریح ہے سر خوفناک پتہ نہیں اسلام آباد کا آپ کا چکر لگا یا نہیں لگا اسلام آباد میں سر خون کی بھو آتی ہے یہاں پر یہاں وہ اسلام آباد کے سر وہ چاشنے نہیں رہی ہے جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ کلیر ہے واضح ہے لیکن میں ایک چیز آپ سے کہوں گا کہ آلات پہ جو یہ رونا دھونا ہے جی اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے آپ بشک کہتے رہیں وہ جو ہے خون کا وہ ہے خون سے دھل گئے خون سے فرانہ ہو گئے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں لینن کے کلیکٹڈ ورکس میں اور وہ بہت بہت زیادہ ہے اس میں زارزم جو پیچھے زارز مونکی تھی اس کا ایک ذکر بھی نہیں کہ حالات کتنے خراب تھے اس کا کوئی ذکر ہے ہی نہیں ساری ان کی تصانیف اس پہ ہیں کہ کرنا کیا چاہیے انقلاب ہم نے کیسے لانا ہے بولشویک پارٹی کو ہم نے آرگنائز کیسے کرنا ہے لینن کا بڑا بھائی جو ہے ایک ٹیروریسٹ ایکٹ کی وجہ سے اینگ ہو گیا تھا پورے کلیکٹڈ ورکس میں لینن کے بھائی کا کوئی ذکر نہیں ہے تو ہمیں کانسنٹریٹ کرنا چاہیے کہ اس سیچویشن کو ہم کیسے تبدیل کر سکتے ہیں یا ہم میں وہ صلاحیت ہے بھی صحیح کہ نہیں کہ ہم کچھ تبدیلی لاسکیں ہمیں سب ادھر سے ہی پھر شروع کرتے ہیں یہ سر پھر خلاصہ کیسے ہوگا یہ جو کچھ ہو چکا ہے اسے تبدیل کرنے کے لیے پہلے ماننا پڑے گا ہم یہ سب کچھ کر چکے ہیں یا یہ سب کچھ ہو چکا ہے اب میں صرف ایک سوال رکھتا ہوں پھر آگے بڑھتے ہیں سر سر یہ ٹاپ ٹرینڈ بھی ہے اور یہ سب سوال پوچھ رہے ہیں کہ گولی کیوں چلائی اب اس کا جواب آپ مجھے سمجھائیں کہ کیا ہوگا کہ آپ وہاں پہ جہاں پہ گولی چلی تھی آپ گئے وہاں کیوں کس چیز نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ وہاں جائے دیکھئے بروٹالٹی اور رپریشن جتنی قابل مضمت ہیں اور اس پہ آپ لمبا مرسیہ اور آپ رو سکتے ہیں ساری رہاں لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا ایڈونچرزم بغیر سوچے سمجھے کوئی اقدامات کرنا اپنے لوگوں کو لے کر جانا وہاں پہ انہیں وہاں پھنسا دینا اور پھر وہاں پہ جنازوں پہ پہنچ جانا اور تازیت پہ پہنچ جانا یہ کونسی سیاسی حکمتی عملی ہے اب وہ علی امین گنڈا پور جو ہے اس یہ جو جس خون والی بات آپ کر رہے ہیں اس سے پہلے بھی کچھ دن پہلے کچھ روز پہلے ڈی چاک پہنچے تھے یا نہیں پہنچے تھے اس سے کیا حاصل ہوا تھا پھر اچانک آپ بیٹھے بیٹھے کہہ دیتے ہیں یہ فائنل کال ہے مضوع آپ پہ کچھ ذمہ داری کچھ نہیں آتی تو یہ جو ایک جو ہے یا تو صرف اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالیں پھر تو ٹھیک ہے پھر آپ اپنے بندوں کو ڈال رہے ہیں وہ سادہ لو عوام ہے جو مرشد مرشد کہتے ہیں کہتے ہیں جی وہاں سے آگیا ہم نے جانا ہے وہاں پہ وہ جو مارے گئے ہیں سارے بچارہ کوئی دیاری کا مزدور ہے کوئی پتھان ہے کوئی وہاں سے لیبرر ہے کوئی وہاں سے گولی تو چل گئی وہ کنٹینر سے جو نماز پڑھ رہا تھا اس کو بھی دھکا دے دیا اس پہ بھی لاکھ وہ ہو سکتے ہیں وہ ٹک ٹاکس بن سکتے ہیں باتیں ہو سکتی ہیں اور لوگوں کو بے جاہ امتحان میں تو نہیں ڈالنا چاہیے اس سے کوئی سبق سیکھنا چاہیے سیاسی پارٹی کو جدوجہت کرنے والوں کو سوچ بچار سے کام لینا چاہیے نیلسن منڈیلا نے کتنی بار کہا تھا کہ یہ فائنل راؤنڈ ہے آپ نکلیں اگلے جمعہ پہ اتجاج کریں اگلے اتوار آپ کریں نائنٹین فورٹی سیون سے پہلے کانگریس کے لیڈرز جو جیلوں میں جائے کرتے تھے لمبی لمبی انہوں نے قیدیں کاٹی ہمارا وہ کیوں کہ مسلمانوں کا مزاج اور تھا مسلم لیگ کا مزاج اور تھا تو اتجاج کی راہ تو ہم نے اپنا ہی نہیں اور انگریزوں کے خلاف تو ہماری جدوجہتی نہیں ہماری تو ہندووں کے خلاف تھی پر وہ جو کانگریس والے تھے اول کلام آزاد تھے نیرو تھے گاندی تھے وہ کوئی بیٹھے بیٹھے اپنے وہ جو جہاں جن جیلوں میں مقید ہوتے تھے وہ ایسے اعلان کرتے تھے کہ اگلے جمعہ آپ نکل ہیں اور اگلی اتوار آپ نکل ہیں مجھے کچھ سوچنا چاہیے آپ مشکل میں ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے ایک سال سے زائد جو عرصہ ہے آپ قید میں ہیں می ناؤں کی جو ہے دھول وہ بیٹھ ہی نہیں رہی کچھ ہوتا ہے پھر اچھالی جاتی ہے تو آپ نے کتنے امتیانات میں اپنے لوگوں کو ڈالنا ہے یہ ایر ریسپونسبل بیہیویر ایر ریسپونسبل بیہیویر اف عمران خان آپ مجھ سے نام نام جو میں کہہ رہا ہوں مسئلہ یہ ہے کہ اگر عمران خان نہ بھی کال دے ملکہ اندر ایک کفرہ تفریح ہے اور ایسے ٹائم میں ڈیمونسٹریشنز ہوتی ہیں پروٹسٹ ہوتے ہیں لوگ سرگوں پر احتجاج کریں ڈیچو کیا ہے سر یہاں پر بندی آئیں گے تو گولی مار دیں گے نہیں پر آپ نہیں دیکھیں یا تو پھر یہ کہنا آپ چھوڑ دیں یہ فاشس گورنمنٹ ہے یہ فلانی گورنمنٹ ہے یہ ایسے ایسے کر رہی ہے یہ ذکر ہم خود ہی نہیں کرتے تو پھر در کے گھر میں بہچے آیا میرے صاحب نہیں پر آپ حکمت عملی تو بنائے کچھ دیکھے تو صحیح نہ کیا کرنا ہے سر ویسے آپ ایوب خان کے دیکھیں آپ کی عمر وہ نہیں ہے ایوب خان کے دور میں پولیٹیکل ایکٹیوٹی ختم تو نہیں ہو گئی تھی اپوزیشن پارٹیز نے اپنا وجود تو نہیں ختم کر لیا تھا لیکن حالات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنی حکمت عملی بنائی تھی نائنٹین سیونٹی میں بھٹو نے جب الیکشن جی تھی اور جو وہ جو ڈیسیمبر سیونٹی ون الیکشن کے بعد مظلہ پورے دو سال گزر گئے تھے ایک سال ڈیسیمبر نائنٹین سیونٹی میں الیکشن ہوئے ڈیسیمبر سیونٹی ون میں پاکستان کا ڈباکل ہوا اس پورے ایک سال میں ذلفکار علی بھٹو کام لیتے تھے تو پریس کانفرنسز سے پریس ٹیٹمنٹ سے کبھی ایک دفعہ بھی انہوں نے نہیں کہا کہ پیپلز پارٹی کے ورکلز باہر نکلے پریشر ان کا یایہ خان کی ریجیم پر تھا پہلے تو وہ یایہ خان کے ساتھ ملے ہوئے تھے جب اس پاکستان پہ کریک ٹاؤن ہوا اور اس کا گلٹ جو ہے وہ جو آپ جو اس کا جو ہے گلٹ وہ پائپ آؤٹ پٹو نہیں کر سکتے لیکن اس کے بعد جب ان کے تھوڑے بہت ڈیفرنسز تھے اور وہ چاہتے تھے کہ اقتدار پہ وہ قابض ہوں تو طریقے سے سب کچھ بات انہوں نے کی شیخ مجیب اور عوامی لیگ نے بھی ان پر وہ سیچویشن فورٹ ہوا تھا عوامی لیگ نے خود انیشیئٹ نہیں کیا تھا جب آپ کو پتا ہے کہ دوسری طرف سے یہ یہ قوتیں ہیں تو اسے رکھ کیا آپ حکمت عملی پر آئے کوئی نہیں کہہ رہا کہ گھر بیٹھ جائیں چپ ہو جائیں لیکن یہ بیٹھے بچھائے اعلانات کر دینا جس سے حاصل کچھ نہیں ہوتا آپ کے ورکرز تھک جاتے ہیں مارے جاتے ہیں اس پہ تو سوچ بچار کرنی چاہیے اے عامیر صاحب آپ نے کہا کہ irresponsible behavior ہے اور ظاہر آپ اس کا background بھی بیان کر رہے ہیں سر دوسری طرف سے جو reaction آیا آج گولیاں ماری گئی ہیں جس طریقے سے لاشن چھپائی جا رہی ہیں جو ایک پوری انار کے ملک کے اندر برپا کر دی گئی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ behavior کیسا تھا یہ سوچ کیا تھی کس زین کی کاسی کرتا ہے وہاں خود جب کہہ رہے ہیں we know کہ کس قسم کی گورنمنٹ یہاں بیٹھی ہے لیکن جب جب مسلم brotherhood جو تحریر square کہ جو جہاں جو لوگ بیٹھتے تھے کائرو میں جب ریکٹ آن ہوا کچھ آپ کو اندازہ ہے کہ وہاں پہ کتنا loss of life ہوا تھا ایک ہزار لوگ مارے گئے تھے برما میں وہاں بھی ایک popular leader آنسان سوکی اندر ہے پارٹی اس کی جیتی ہوئی تھی وہاں پہ باقاعدہ civil war armed جو ہے وہ struggle اور وہاں پہ جاری ہے تو دیکھ کے کیجئے نا اب آتھا ہے جو ہم نیلسن منڈیلا نیلسن منڈیلا کہتے ہیں کتنے سال وہ رہے تھے اندر دائی سال اندر رہے تھے تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں آپ کے پاس اتنے assets ہیں طاقت ہے فیبری آٹھ میں پاکستانی قوم نے اپنا جو ہے وہ trust آپ میں دیا اعتماد اپنا آپ میں دیا تو آپ کو بار بار اپنی popularity تو پروف کرنے کی ضرورت نہیں ہے کتنا کچھ تھا آپ کے پاس پنجاب government تھی frontier government تھی MNAs تھے ایسا تو نہیں آپ کرتے کہ وہ ٹوکرے میں ڈال کے آپ بیچ و رائے جو ہے ہر چیز کو smash کرتے جائیں way forward کیا ہے یہاں سے way forward کیا ہے سر ایک مرکز میں بحث شروع ہوگی ہے شاید national government کے حوالے سے بھی اور PMLN کے بارے میں بہت سارے صافیوں کے یہ تاثر ہے کہ یہ bad branding صافیوں کا نہیں معذرت کے ساتھ بڑی خود کو establishment کا ترجمان کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ bad branding ہے یہ بہت گندہ چہرہ ہے یہ مس شدہ چہرہ اسے مزید نہیں کسیڑ سکتے تو اب national government کی طرف مواملات آپ کو جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں I don't know میرے پاس کوئی information نہیں ہے میں اپنے گاؤں میں بیٹھا میں ایک اور میں آج آپ کو میں مثالیں ہی دے رہا ہوں زیاو لاک سے چھٹکارہ کیسے حاصل ہوا تھا جب وہ بھاورپور کی plane crash ہوئی تھی اس سے پہلے 85 کا election تھا جو وہ کرانا نہیں چاہتے تھے انہیں کرانا پڑے اور پھر ان کا بنایا ہوا پرائم منسٹر ان کے ہاتھوں سے نکل گیا تو وہ اس وقت کے جو ڈکٹیٹر سے ان کے لئے crisis پیدا ہوئی جب ایسے situation میں آپ جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ راستہ لمبا ہے کچھ اپنے آپ کو اپنے strength کو dissipate مت کریں conserve کریں اتجاج کے اور political activity کے نئے راستے تلاش کریں organization پہ زور دیں workerوں سے رابطہ جو ہے وہ رکھا جا سکتا ہے پر یہ جو ہے اپنے آپ کو پکڑ دھکڑ کے لئے سامنے کرنا اتجاج کی call دی چھوٹے شہروں میں چالیس پچاس آدمی اکٹھے ہوتے ہیں کولیس ان کے پیچھے پڑ جاتی ہے یہ کون سی دانش بندی ہے سر way forward کیا ہے یہاں سے چیزیں sort out کیسے ہوں گی پھر conclude up کیسے ہوں مجھے صرف یہ پتہ ہے کہ ایوب خان کی جو دور اقتدار تھا وہ دس سال رہا تھا زیاؤ لگ کا گیارہ سال رہ تھا مشارف وہ کوئی وہ کوئی ڈیموکرات نہیں تھے جس قسم کی حکمرانی ان کی تھی ہم سب جانتے ہیں پاکستان پاکستان کی تاریخ کو تو آپ دیکھیں ہمیں سکھ کا جو سانس لینے کا موقع کب ملا ہے ہم میں صلاحیت کتنی ہے حکمران آپ کو کون سے ملے ہیں دو دو ہی تھے قائد عظم کے بعد ایک ظلفکار علی بھٹو ایک عمران خان ظلفکار علی بھٹو نے پتہ نہیں کیا کیا کہ ملک کو زیاؤلہ کے حوالے کر گئے اور یہاں جو ہیں ساڑھے تین سالہ کے بعد ہم اس نئے دور میں آگئے ہیں پھنسکیں جب وی پی این کو کہا جا رہا میں جینفر لوپیز آ چکی ہے جی میں نے دیکھی ہے وہاں پہ وہ انٹرنیشنل فلم فسٹیول ہو رہا ہے وہاں ایک وہ آج ڈان میں وہ فوٹو چھپی ہے وہ ایک ڈائریکٹر ہے وہ پروڈیوسر ہے فلم پروڈیوسر انہوں نے اپنا وہ کفیہ پینا ہوا ہے اور دو خوبرو خواتین ہیں ان کے گرد ہاتھ انہوں نے ڈال لی ہو تو سعودی عرب وہاں پہنچ گیا ہے ہم کام پنسے ہوئے ہیں کچھ تو قوم کے رانمائی ہونی چاہیے دیکھنا چاہیے کہ کون سے ہماری بنیاد میں کچھ قرابی تھی یا ہمارے ایمال میں کچھ ایسے یا ہماری کپیسٹی کپیسٹی نہیں ہے کچھ ان چیزوں پہ تاریخ پہ گھر کرنا چاہیے سر یہ کون دیکھے گا آپ تو ظاہرہ دیکھ سٹیبلائز ہو گیا ہے سٹیبلائز ہو گیا ہے ایکنومکس کا اور ایکنومکس سیچویشن کا سیاسی حالات کے ساتھ بہت گہا تنگلپ ہوتا ہے جی اور ایسی ہکمرانی ہو جیسے کہ پاکستان میں ہے اور جس طریقے سے ہکمرانی چل رہی ہے جب تھوڑا سا آئی ایم ایف کی لائف لائن ملتی ہے ایکنومک انڈیکیٹرز سٹیبلائز ہو جائیں تو وہ حکومت مضبوط ہو جاتی اس کو دیکھنا چاہیے that must be taken into account سوشل میڈیا کا بخار ایک طرف ہے لیکن بہت ساری چیزیں دوسری طرف تو اس پر لمبے راستے کہ میراثن جب آپ کو رن کرنا ہوتا آپ میراثن کے لیے اپنے آپ کو پریپیر کرتے ہنڈرڈ میٹرز کی تدبیر سے آپ میراثن رن نہیں کر سکتے یہ نہیں پاکستان فیس کر رہا ہے یہ جو کانون ہوا ہے جو ایکسٹینشن کا پانچ پانچ سال کبھی آپ نے سوچا تھا میں تو نہیں سوچا تھا میں نے تو ایک کولم میں لکھا کہ میری تو زندگی میں اس سٹیج پہنچا ہوں کہ میں تو ایک ایکسٹینشن کی مار ہوں ایک ایکسٹینشن ہماری جو ایکٹیو لائف ہے سمٹی فائیو کے بعد آپ کتنے ایکٹیو رہ جاتے ہیں ایک ایکسٹینشن کی مار ہے جو ہمارے بقیہ سال رہ گئے اگر خدا تعالی زندگی دیتا ہے تو یہ پاکستانی سیچویشن میں بنسا ہوا ہے لیکن سر یہ بہت سارے حقائق بتارے لیکن آپ ان کا حال نہیں بتارے سر کی موجودہ حالات بنے ہوئے کیا ماضی کے ساتھ کوئی موازنہ یا ماضی میں ان سارے حالات سے پاکستان گزرا ہے جو آپ نے دیکھ پھر ایک کمبینیشن آف سرکمسٹانسز ہوئے جس کی وجہ سے انگریزوں کو ہندوستان چھوڑنا پڑ ایوب خان کا انتظار کرنا اب یہ جو ہے ہم زیار اللہ کے زمانے میں کہا کرتے تھے میری عمر تب آپ کی عمر تھی جو آپ کی آج ہے ہم کہتے نہیں تین ماہ سے زیادہ نہیں رہ سکتے نہیں نہیں یہ تو بالکل عوامی سپورٹ ہے نہیں اور ہم زیادہ زیادہ ڈیڈ لائن دیتے تھے چھے چھے مال تو گیارہ سال رہے وہ موسوس سرج یہ جو پھانوں کے خلاف ہو رہا ہے اسلامباد میں جس طرح سے پختون گرفتار کیے جائے نہیں پر یہ لیکن آپ ان سے پوچھیں یہ پہلی دفعہ تو ڈی چھاک نہیں آئے یار وہاں آپ نے وہ غریب جتھوں کو مروانا ہے کس قسم کے لوگ گرفتار ہوئے ہیں کئی کئی ہیں جن کی بڑی بڑی فیملی ہوں ہم کے وہ بہت کفیل ہیں پھر آپ کہیں نہیں نہیں ڈیموکرسی میں تو freedom of association ہوتی ہے freedom of political activity ہوتی ہے جیسے آپ نے کہا کہ ہم پھر بولیں بھی نہیں تو پھر یہ بھی نہ کریں ٹھیک ہے آپ کے باتیں بلکل ٹھیک ہیں سنائپر شوٹ یہ کیسے اس کے جسٹیفکیشن یہ کیسے حضم ہو سکتا ہے دماغ میں دماغ اسے کیسے کنسیو کر سکتا ہے جس سنائپر شوٹ پر آپ آپ کی کنڈیمنیشن سے ہمارے ماتم کرنے سے تو یہ سچویشن چینج نہیں ہوگی یا تو ہماری حالت وہ جو سالکوریا کی ہے وہ ہم سے آگے جا چکے ہیں پولیٹکل ڈیویلپمنٹ میں وہاں پہ مارشل آل لگانے کی کوشش کی قوم کھڑی ہوگی وہ ان کے ناشنل اسیمیلی کھڑی ہوگی آج وہاں کے پریزیڈنٹ کی بات ہو رہی ہے کیا ہماری سیچویشن وہ ہے یہاں پہ جو منصور علی شاہ کہہ رہے ہیں کہ جی پہلے چیلنجز ایمینڈمنٹ اس کو دیکھ لیجیے میرا تو یہ اختیار ہی نہیں ہے جو جو ممبر کمیٹی ہوگی وہی کرے گی وہی ڈیٹ سیٹ کرے گی جو ڈیشری کے دانت نکال لیے گئے یہ جو سوشل میڈیا پہ جس قسم کی موتاد گفتگو میں آپ کر رہا ہوں ڈیریکٹ نہیں کر یہ بھی جو اجتماعی حالات ہیں اس کی وجہ سے ہے ٹی وی چینلز کا کیا حال ہے وہ آپ کے سامنے ہیں وہ تو ہم میں جب وہ پروگرام کرتا تھا ہم نام بندوں کا نام آپ چھوڑ دیجئے وہ ٹیوٹا کا جو ایک برینڈ ہوتا ہے جسے ہم ڈالا کہتے ہیں اس کا نام نہیں لے سکتے تھے ڈالا ڈالا کہ ڈالے چلتی ہیں نہیں وہ کاٹ کاٹ مجھے صرف یہ پتہ ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں کسی ٹک ٹاک کے بٹن سے یہ سیٹویشن چینج نہیں ہوگی یا کسی سوچ کو آن کرنے سے سیٹویشن نہیں ہوگی اگر رہیم چینج کے بعد کچھ حکمت اپنائی جاتی شاید حالات اتنے مشکل نہ پر خامخہ کے میں کیا کہوں کہ خامخہ کی کیا چیز ہے اپنے لئے حالات difficult تو نہ بنائے ایک مشکل حالات ہیں لیکن آپ نے ہر دفعہ دیوار میں اگر خرم مال نہ ہو تو اپنے لئے آپ مشکلات زیادہ بنا رہے آخر میں آپ کی پھر آپ کیا سجیشن ہوگا آپ کی رائے کیا ہوگی یہ چیزیں ہیں آپ کے ایڈوائز اگر آپ دینا چاہیں ظاہر ہے جنہیں آپ دینا چاہتے ہیں میں ایک تو کہوں گا study the works of lennon collected works مزاق کر رہوں پر تیاری کریں پڑھیں حالات کا ادراک رکھیں آپ جو کام کر رہے ہیں وہ آپ جاری رکھیں اچھا کام کر رہے ہیں آپ کا نام لوگ لیتے ہیں بہت اچھے آپ کے یہ جو ہوتے ہیں پاتہ نہیں وی لاغ کہیں گے پاڈکاس کہیں گے یہ بہت اچھے اتماس ایسے کرنا چاہیے جو لکھ سکتا ہے وہ لکھے کچھ policy papers بنانا تو پی ٹی آئی کے مزاج میں نہیں جو تباہیاں ریل ایسٹیٹ کے نام پہ پاکستان میں ہو رہی ہیں اس کے بارے میں کچھ کہا جائے کبھی آپ نے پی ٹی آئی کی کسی لیڈر کو اس موضوع پر بات کرتے ہوئے سنائے افسوس کی بات ہے تو سر یہ ان کے بارے میں بات چیت نہیں کرتے جو ڈی چوک مارے گئے تو دیکھ ابھی بشرا بی بی کل گئی تھے چار صدا یا سواب یا کہاں گئی تھے اچھا ایک ایک ملین کا چیک دے رہی ہیں وہ کہاں سے آرہے وہ فرنٹی گورنمنٹ سے آرہے کیوں آرہے پی ٹی آئی کو خود دینا چاہیے پی ٹی آئی کے پاس اچھی موٹی سامیہ کی کمی ہے وہاں سے آپ دینا چاہیے وائی کے پی ٹریجری اور جہاں تھا بشرا بی بی کہتی ہے کہ مجھے اکیلہ چھوڑ دیا گیا تو بلکل ٹھیک ایسے ہی ہوا اور وہ تیار نہیں تھی وہاں سے جانے کے لئے پھر گنڈا پھر لے گیا اس لحاظ سے وہ جو ایک پروپاگینڈا کہ بھاگ گئی بھاگ گئی ایسی بات نہیں تھی بلکل نہیں کرنا چاہیے تھا آپ کون ہیں وہ کہنا دی چاوک دیکھیں چھوٹی موٹی سیاست ہم بھی کرتے ہیں چکوال میں سب کچھ ہیں پہلی چیز ہوتی ہے اپنے لوگوں کو مشکل میں نہیں ڈال اپنے اپنے کو ڈالیں مشکل میں اپنے کو فرنٹ میں رکھیں گریب نہتے بیچارے جو جذبات میں جو بہنے والے لوگ ہیں ان کو مشکل میں مت ڈالیں یہ پی ٹی آئی کے لیے لیسن ہونا چاہیے آپ سر خود کافی ٹائم سے خود کو اپنے کنارہ کشی آپ نے کی درمیان میں آپ کے حوالے سے کوئی شوکواز نوٹیسز بھی جاری ہوئی یہ کیا معاملہ تھا نہیں کچھ نے وہ پتہ نہیں کیا وہ تھا یا نہیں تھا میں میں تو جو آپ سے بیان کر رہا ہوں میں کئی کولمز میں بھی لکھا ہے کہ جہاں انڈیویجولز کا نہیں ہونا چاہیے ایک سیاسی انٹیٹی سیاسی اوگنیزیشن کا نہیں ہونا چاہیے آپ کو سوچ سمجھ کے چیز اگر جائے جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے کلک کر کے ہمارا میمبر بننا ہے یا پھر دوسرا اپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں ہمارا حصہ بنیں ہماری طاقت بنیں خیار رکھی اللہ حافظ